ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے آئیس کیوبز پنایا ہیں گرین ٹی آئیس کیوبز فور لارج اوپن پورز یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہیلپ آؤٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن کے بہت سارے پرابلمز اس سے سالب ہوتے ہیں آپ کے ڈار سرکلز ہو گئے آپ کے لارج اوپن پورز ہو گئے آپ کے ایکنیز ہو گئے یہ ان سب کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے یہ جو آئیس مساج ہے یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو ایمپروف کرتا ہے جس سے آپ کی سکن جو ہے وہ برائیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی جو فیس پہ جو ریڈنیس ہوتی ہے اس کو بھی یہ ریموف کرتا ہے جو ایکنیز کے بعد آپ کے فیس پر سویلنگ ہو جاتی ہے ڈیڈ سکارز بن جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے یہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو جو آپ کی سکن پہ لارج اوپن پورز ہیں اس کو یہ مینیمائز کرے گا شرنگ کرے گا جب آپ اس کو یوز کریں گے جو آپ کے فیس پہ ڈرٹ ہے یہ اس کو ریموف کرے گا اور آپ کی سکن کو سموتھ بنائے گا آپ کی سکن کو ڈرٹ لیس بنائے گا اگر آپ اس کو ریگولرلی یوز کریں گے تو یہ آپ کے ڈارک سرکلز کو ریموف کرے گا آپ کے ڈارک سپورٹس کو ریموف کرے گا جو فیس پہ ایکسٹر آئل پروڈکشن ہو جاتی ہے ہمارے یہ اس کو بہت اچھے سے ریڈیوز کرتا ہے سویلنگ کو کم کرتا ہے اب یہ میں نے بنایا کیسے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے کمینٹ سیکشن میں لازم بتائیں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں میں اپنا چینل اینلسٹ کر رہی تھی تو اس پہ میں نے دیکھا مجھے بہت ساری ویورز میرے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا بٹ وہ مجھے دیکھتے ہیں تو پلیز کائنڈلی وہ بھی مجھے سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی اپنا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب کو ملے چلے جی اب ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو لارج اوپن پورز ہوتے ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے ایک گرین ٹی آئس کیوبز بنا رہے ہیں وہ کیسے بنانے کی ریمیڈی میں آپ کو بتانے لگی ہوں ہمیں چاہیے وان ٹیبل سپون آف گرین ٹی آپ گرین ٹی پیک بھی لے سکتے ہیں اور ہمیں سیکنڈ ڈیبر پر چاہیے ہیں فریش منٹ یعنی کے پودینہ اس کی یہ میں نے چاپ کیا ہوئے اس کے بعد ہمیں چاہیے روز ووٹر اب میں آپ کو اس کا میتھر بتاتی ہوں کہ یہ بنانا کیسے ہے ہمیں چاہیے ایک گلاس پانی اور ایک ساوس پین اس کے اندر ڈالیں گے ہمیں گلاس پانی اور یہ جو ہماری گرین ٹی ہے ہم نے یہ اس میں ڈال دے لیے اور اس کو کر لیں گے ہم بوائل چلیں جی ہم برنر کی طرف چلھتے ہیں برنر کو کر لیتے ہیں ہم آن اس کو ہم نے جسٹ ون بوائل تلوانا ہے یہ جی ایک او بال آ گیا ہے ہمارے پانی کو اس کا فلیم کر دیتے ہیں آف اور اس کو کر لیتے ہیں سٹین آؤٹ اس کو تھوڑے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے باد نیکس پروسیجر پر چلیں گے یہ جو ہمارا لکویٹ ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے ہندر ہم نے تین چمچ ہم نے روز وارٹر کے ڈال لیں اس کو کر لیں گے ہم میکس اچھے سے اب ہم آئس کیوب ٹریس میں اس کو کنورٹ کریں گے اب یہ جو چاپ کیا ہوا پودینہ ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو ہم رکھیں گے فریزر میں چار سے پانچ کھنٹوں کے لیے جب یہ فریز ہو جائیں گے تب میں آپ کو اس کی فائنل لک تکھاؤں گی یہ جو ہماری آئس کیوب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے ایک آئس کیوب لینا ہے جو ڈیلی آپ نے یوز کرنا ہے اس کو سرکولر موشن پر اپنے فیس پر آپ نے ایسے مساج کرنا ہے آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے فیس کا وہ اچھا ہو جائے گا جس سے آپ کی سکن برائٹن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اس کو رب کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ فیس بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن آپ نے ڈیلی کا ایک آئس کیوب لازم اپنے فیس پر رب کرنا ہے اگر آپ نے اس کے اچھے ریزرٹس لینے ہیں جب آپ نے آئس کیوب کو یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو موسٹ موسٹرائز کرنا ہے آپ چاہے الویرہ لگا لیں چاہے آپ کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم لگا لیں لیکن آئس کیوب یوز کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو موسٹرائز لازم کرنا ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس کو تھامز اپ دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو آن کرنا مد بھولئے گا ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے آپ کو سیف رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ